محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بطن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلسل کئی دنوں سے مختلف مقامات سے فقیر محمد مجی بشرف رزوی کے پاس لوگوں کے فون آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں رمضان شریف کے روزوں اور نماز تراویح کا اعتمام کس طرح کریں میں ہر ایک کو جواب کب تک دیتا رہوں گا اس لیے میں نے مناسب خیال کیا کہ ایک مختصر جواب کی کلپ بنا کر وائرل کر دی جائے تاکہ سب کو اتمنان ہو جائے ہر مسلمان مردہ اور عورت جن پر روزے فرض ہیں حسب معمول ان کو روزے رکھنا فرض ہے بلا عذر شریع چھوڑنا حرام اور سخت گناہ ہے لاک ڈاؤن کے دوران روزے رکھنا بہت آسان ہے نہ کام نہ دھندہ نہ کہیں آنا نہ جانا آرام سے گھر میں رہنا اور اللہ اللہ کرنا نمازیں پڑھنی تلاوت قرآن مجید میں مشروف رہنا اور زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کرنا اور روزے دار اپنے لیے ہر روزے دار اپنے لیے یہ لازم قرار دے دے تاکہ آسانی کے ساتھ جزن گزر جائے افطار کا احتمام بال بچوں کے ساتھ کیجئے مسجدوں میں بھیڑ جمع کرنے سے پرہیس کیجئے افطاری کا سامان مسجدوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسجدوں میں چار پانچ کے علاوہ کوئی ہوگا نہیں جو لوگ ہوں گے وہ اپنا انتظام خود کر لیں گے مغرب کی نماز گھروں میں ادا کریں اگر کوئی لائقی امامت گھر میں ہے تو جماعت کا احتمام کریں ورنہ الگ الگ پڑھ لیں افطار نماز کے بعد افطاری اور نماز کے بعد دوست احباب کے ساتھ گھومنے پھرنے سے پتہ ان پرہیس کریں یوں ہی محلے پڑوس اور دوست احباب کو دعوت دے کر افطار پارٹی کے احتمام سے بھی پتہ ان پرہیس کریں کیونکہ یہ بھی موجودہ قانون کی خلاف ورزی ہے نماز تراویح ہر مسلمان مرد اور عورت پر سنتِ معقدہ ہے بلا عذر اس کو چھوڑنا ناجائز ناجائز ہے البتہ جماعت سے پڑھنا سنتِ کفایہ ہے اگر چند لوگ با جماعت نماز تراویح پڑھ لی تو سب بری اس ذمہ ہو جائیں گے اگر چند لوگ مسجد میں با جماعت تراویح ادا کر لیں تو سب لوگ بری اس ذمہ ہو جائیں گے لہٰذا موجودہ سخت قانون کے پیش نظر آپ لوگ گھروں میں ہی تراویح پڑھیں اگر لائقِ امامت کو یہ گھر میں ہو تو جماعت سے ورنہ الہدہ الہدہ پڑھیں خیال رہے کہ صرف گھر ہی کے لوگ ہوں باہر سے لوگوں کو جماع نہ کریں ورنہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے سہری کا احتمام اپنے طور پر گھر ہی میں کریں مسجدوں میں محلے والوں کے لیے سہری کا انتظام بھی نہ کریں یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے غرص کی ہر ایسی بات سے بھرپور بچنے کی کوشش کریں جو بھیڑ جمع کرنے کا سبب ہو کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ بال بچوں کی وجہ سے ہمارے گھر پاک نہیں رہتے پھر ہم نماز کہاں پڑھیں اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کا فرش خاکچھا ہو یا پکا اگر وہاں کوئی ناپاکی فی الحال موجود نہیں ہے اور زمین خوشک ہے تو وہ جگہ پاک ہے اس پر مسلح بچھا کر یا کوئی پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لیا کیجئے نماز بلا شبہ ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ سائیکل بائی یا پیدل راتوں کو گھومنے پھرنے سے قطن پرحیس کریں اپنے کو مسئیبت میں نہ ڈالیں ڈالیں ڈالیں